پاکستان میں پہلی بار 5G ٹکنالوجی کا کامیاب تجربہ جی ہاں PTCL گروپ نے 5G ٹکنالوجی کا محدود محول میں کامیاب تجربہ کیا ویورز بیکسٹریم میڈیا کے ایک جریتے کے مطابق پاکستان میں پہلی بار PTCL گروپ نے 5G ٹکنالوجی کا محدود محول میں کامیاب تجربہ کیا اور پہلی بار ریموٹ سرجری کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا اس موقع پر مہمانے خصوصی وفاقی وزیر آئیٹی سید امین الحق وفاقی سیکرٹری آئیٹی شویب صدیقی چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائیڈ آمیر عظیم باجوہ اور متحدہ عرب عمرات کے صفیر حماد عبید ابراہیمی بھی تقریب میں شریک تھے تقریب کے شرکہ کو 5G ٹیکنالوجی پر بریفنگ دی گئی جبکہ ریمانٹ سرجری، کلاود گیمنگ اور 5G ٹیکنالوجی اپلیکیشن کا جائزہ پیش کیا گیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے متحدہ عرب عمرات کے صفیر حماد عبید ابراہیمی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کا پی ٹی سی ال کا تجربہ خوش آئند ہے متحدہ عرب عمرات آئیٹی کے شعبے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں خاص مقام حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے اور عرب ریجن میں پہلا ملک ہے جو 5G ٹیکنالوجی کا تجربہ کر رہا ہے جبکہ دنیا میں پانچوں کامیاب ملک ہے جس نے مریخ کا مشن مکمل کیا عمراتی صفیر نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب عمرات میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے موقع موجود ہیں دونوں ممالکی قائدین اس بات پر متفق ہیں کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون برہایا جائے مستقبل اور آنے والی نسلوں کے لیے اچھے معاشی موقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سیکرٹری آئی ٹی شویب صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم ڈیجٹل پاکستان کے ویجن کے پبند ہیں پی ٹی سی ال گروپ کا کامیاب تجربہ اہم قدم ہے 5G ٹیکنالوجی بہت سے شعبوں میں نئی راہیں کھولے گی 5G کے کامیاب تجربے کے بعد نہ صرف ٹیکنالوجی میں جدت آئے گی بلکہ پاکستان کا ڈیجٹل ہونے کا خواب بہت تیزی سے اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا اس محدود علاقے میں 5G کے کامیاب تجربے کے بعد اب اس کے انعقاد کو پھیلا کر اس کی وسیعت کو پورے ملک تک رسائی دلوائی جائے پاکستان میں کامیاب 5G کے تجربے کو ملک کی نامور شخصیت نے سراہا اور اس کو خوش آئند بھی قرار دے دیا امید کرتے ہیں کہ 5G بہت جلد پاکستان کے ہر کونے میں میسر ہوگا ویورز اگر آپ 5G کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور سہاتھی بنیں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات